بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ احیاء پیغمبر علیہ السلام اپنے والد کی وفاد کے بعد بھی بہت دن مسجد کے اندر عبادت میں مذکول رہے بنی اسرائیل میں ملکہ نام کی ایک عورت تھی شوہر اول کی طرف سے ایک بیٹی اس کی تھی وہ چاہتی تھی کہ شوہر سانی کا اپنی بیٹی سے نکاح کر دے اور سب بنی اسرائیل اس کے بعد پر ہا کر دے اور یہیاء علیہ السلام کو سبی نے ملوایا کہ موابق اس کے شوہر سانی سے نکاح پڑھائے یہیاء علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بیٹی سے تمہارے شوہر کا نکاح درست نہیں ہے تب ملکہ نے گصہ ہو کر اپنے شوہر سے بات کہی کہ یہیاء علیہ السلام منع کرنا ہے اپنی دکتر سے نکاح کرنا درست نہیں ہے اور اس کا شوہر اس شہر کا بادشاہ تھا تب بمو جب اس کے حکم کے کافروں نے یہیاء علیہ السلام کو اسی طرح سے حاضر کیا وحی زبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے فرمایا اے یہیاء علیہ السلام اگر تم کہو تو اس شہر کو گارب کر دیں حضرت نے کہا اے زبرائیل میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ میں اس کے ہاتھ سے مارا جاؤں یہیاء علیہ السلام نے کہا ردی تو بکدہ اللہ دا ترجمہ راضی ہوں میں اللہ کی قضا سے آخر اس بادشاہ مقدود نے یہیاء علیہ السلام کو مارنا جب سر مبارک تن سے جدا کیا پھر کہا پھر کہا اے بادشاہ اپنی جورو کی بیٹی سے نکاح دلست نہیں فرشتوں نے یہ حال دیکھ کر جناب باری میں عرض کی یا الہی یہیاء علیہ السلام نے کیا گناہ کیا جو اس طرح سے مارے گئے حق ذاللہ شانہوں نے فرمایا اے فرشتوں وہ میرا دوست ہے میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا انہوں نے عرض کی یا الہی اپنے دوست کو اس طرح مارتے ہیں ندائی اے فرشتوں میرے خلق میں مشہور ہے کہ دشمن کو مارنا اور دوست کو بچائے رکھنا چاہیے کیونکہ دشمن سے ضرر کسی کو نہ پہنچے اور دوست سے نفع ہو اور میں کہ خدا سارے جہان کا ہوں دوست کو مارتا ہوں اور دشمن کو پالتا ہوں تاکہ میری مخلوق کو معلوم ہو کہ نہ دوست سے مجھ کو نفع ہے نہ دشمن سے مجھ کو ضرر جب یہیہ علیہ السلام نے جان بھاگ کے تسلیم کی تب اس ملکہ کافر نے اپنی بیٹی کا اپنے شوہر سے نکاح کر دیا بعد اس کے اس پر اللہ کا عجاب دعا کسی کام کو چھت پر گئی ہوا نے اس کو اڑا کے میدان میں پھینک دیا وہاں شیر شہرائی موجود تھا دفتن اس کو پکڑ کر پھار کر پارا پارا کر کے کھا گیا واصل جہنم ہوئی بعد اس کے اس کا شوہر پلید میں ایک عوم اپنے غضبِ الٰہی سے جہنم رشید ہوا